اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیو چینل لائٹ ووئس میڈیا دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایک مسجد ایسی ہے کہ وہ دنیا کے آخری کونے میں بنائی گئی ہے وہ مسجد ایسی ہے کہ جہاں فجر زوہر اثر اثر کے وقت بھی اندیرہ ہوتا ہے دوستو جو آج آپ کو کہانی بتائیں گے یہ دنیا کے بہت ہی سرد موسم اور ملک میں ہے دوستو یہ ایسا ملک ہے کہ یہاں بہت تھنڈ ہے یہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں کئی دنوں تک سورج یہاں پر نہیں نکلتا دوستو یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی دنوں تک سورج نہیں نکلتا تو دوستو بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل پر نئے آنے والے اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ ایسی اور ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے مزید تفصیل کے لئے ویڈیو پر آگے چلتے ہیں یہ شہر سبیریا کا نہائیت ہی گوبصورت شہر ہے دوستو یہ شہر روس میں واقعہ ہے روس کے اس شہر میں یہ عزاز حاصل ہے کہ یہاں کئی دنوں تک سورج نہیں نکلتا یہاں سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اس شہر کا درجہ حرارت منفی 25 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے سبیریا کا یہ شہر دنیا کے اس جگہ واقعہ ہے جہاں پر یہ کہیں کہ عبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں پر کوئی شہر نہیں عباد اگر یہ کہیں کہ اس سے آگے اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے آگے انسانی عبادی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بات درست ہے اور انسانی عبادی کے آخر میں مجود اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اس شہر میں سرد ترین جگہ میں یہ محجد واقعہ ہے دنیا اس محجد کو نوت کمل محجد کے نام سے جانتی ہے ایک بات اور ہے کہ دنیا کے شمال میں اس محجد کے آگے اور کوئی محجد نہیں آتی اس شہر کی خوش قسمتی کا آغاز جب ہوا انیس سو پچانوے میں اس محجد اس محجد کی تمیر کا آغاز ہوا لوگ اتنی سردی میں بھی اس شہر میں اس محجد میں عباد ہونے لگے لوگ اس سردی میں بھی اتنی شدت سردی میں بھی اس محجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے اسی طرح اس محجد کو مسلمانوں نے انسانوں نے عباد کیا اور لوگ اس شہر کی شدید سردی میں بھی اس محجد میں نماز پڑھنے کے لئے آگے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے آگے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رہتی دنیا تک عباد رہے گا شمال میں موجود محجد کی بناوٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی بناوٹ ستارہ جیسی ہے اس کی لمبائی تیس میٹر عام طور پر مسجد کے منار گول ہوتے ہیں لیکن اس مسجد کے منار مربع شکل کے ہیں جس کی وجہ شمال کی شدید سردی ہے سال کے دو تہائی حصے میں شہر کا درجہ حرارت سیفر سے نیچے رہتا ہے اگر مسجد کے منار گول بنائے جاتے تو اس کی دواریں کمزور ہو کر گر جاتی اس محجد کی فنے تمیر کی جس قدر تریف کی جائے اتنی کم ہے اس محجد کے حسن نے شہر کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں اس شہر میں سورت جب چھے ہفتوں سے غائب رہتا ہے تب یہ محجد شہر کے اندھیروں کو بھی غائب کر دیتی ہے اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو بہت ہی مشکل ہے زمینی رشتہ یہاں پر زمینی رشتہ نہیں ہے یہاں پر ہوای لینڈ کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں دنیا کے آخر میں شمال کی جانب یہ محجد اور یہ شہر واقعہ ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل لائٹ ووئس میڈیا کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں کیونکہ جو نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی